قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید دوہزار تئیس سے پہلے سعودی عرب اور ترکی کے حوالے سے ایسی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آنے والے وقت میں خلافت عثمانیہ کی عظیم انچان سلطنت کا دوبارہ عروج شروع ہونے والا ہے سعودی حکمان شاہ سلمان نے جس طرح اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو نظر انداز کر کے محمد بن سلمان کو ولی حد بنایا اور پھر اسے اتنے اختیارات دیئے تو یہ بات اس وقت ہی تیہ ہو گئی تھی کہ اب سعودی عرب کا عروج زوال میں بدلنے جا رہا ہے سعودی شہزادوں کے درمیان اختلاف اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں سعودی عرب کے خطے پر ریسرچ کرنے والے یہ بہتر جانتے ہیں کہ سعودی عرب درجنوں قبیلوں سے مل کر بنا ہے اور حیران کن طور پر یہ شہزادے کہیں نہ کہیں ان قبیلوں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں ترک سمیت خلافت عثمانیہ کے علم بردار دو ہزار تئیس کے انتظار میں ہیں معاہدہ لوزان سے پہلے ہی کئی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملنے والی ہیں سعودی حکمانوں کے لیے اپنا تخت بچانا مشکل ہو گیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو اب ان قبیلوں نے ولی حید کی منمرزیوں کے بعد بغاوت کا سر اٹھا لیا ہے ان میں سنی اہل تشیع اور دیگر ازہان رکھنے والے گروپ ہیں یہ تمام قبیلے جن کو سعودی شاہی خاندان کے کئی شہزادوں کی نہ صرف مکمل حمایت حاصل ہے بلکہ وہ ان کو معاشی سپورٹ بھی کر رہے ہیں انہیں خاشوگی قتل کے معاملے میں بڑی کامیابی ملی ہے ولی حید پر خاشوگی قتل کیس کے معاملے کے بعد ولی حید کو سعودی عرب میں مشکلات کا سامنا ہے ولی حید نے خاشوگی کے بچوں اور ان کے دیگر گھر والوں کو کسی نہ کسی طرح چھپ تو کروا دیا تھا ہانا کہ دنیا بھر میں خاشوگی کے بیٹے کی وہ ویڈیو بار بار دکھائی گئی جس میں وہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن ان کے چہرے کے تحصرات بلکل واضح تھے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل سے مل رہے ہیں ولی حید سمجھتے تھے کہ یہ قصہ اب ختم ہو گیا مگر جو بائیڈن کے آتے ہی ولی حید کے خلاف ریپورٹ کا جاری ہونا پھر اب خاشوگی کی اہلیہ کا اچانک ولی حید کو قتل کے الزام میں سزا دلوانے کے لیے عالمی عدالت جانا سعودی عرب کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہو جکا ہے ان سارے حالات میں وہ شہزادے جنہیں ریٹنس ہوتل کو جیل بنا کر قیدیوں کی طرح رکھا گیا تھا وہ چھپ کر کے کھیل دیکھ بھی رہے ہیں اور کھیل کھیل بھی رہے ہیں سعودی عرب کے قبیلوں سے بغاوت کی بو شدت سے آ رہی ہے یمن جنگ کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب پر امریکہ کا زور ہے یمینیوں کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل حملوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے نئی امریکی حکومت ایران کے ساتھ جوری معایدے کو دوبارہ بحال کرنے جا رہی ہے جس کی منسوخی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی عربوں نے اس پر جشن بھی منایا تھا یمن کے ہوسی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے ولی عید محمد بن سلمان طاقت کے نشے میں سعودی عرب کو بری طرح پھنس آ چکے ہیں یہی نہیں ولی عید کی جانب سے انتہائی کٹر ملک کو یعنی سعودی عرب کو اچانک لبرل بنانے کی وجہ سے سعودی عرب رجد پسند طبقے کی حمایت بھی کھو چکے ہیں جو سمجھتے ہیں ولی عید آنے والے دنوں میں اسرائیل کے ساتھ دوستی کر کے انہیں دین سے دور کر دے گا اب آتا ہے اس سارے منظر نامے کا دوسرا پہلو جو بائیڈن کے آنے کے بعد کئی ممالک کو جہاں ریلیف مل گیا وہیں وہ ممالک جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں انتہائی اہم ہو گئے سائیڈ لائن ہو چکے ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے خلاف جس طرح محاذ کھولے بیٹے تھے اور جس طرح عربوں نے مل کر ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کو جنم دیا اور ترک فوج کے ہوائی اڈے پر حملہ کروایا اس کے بعد عربوں اور ترکی میں ٹھن گئی تھی مگر اب حالات عربوں کے ہاتھ سے نکل کر ترکی کے ہاتھ میں آ چکے ہیں ترکی یورپ اور امریکہ کی ضرورت بن چکا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ میں ترکی نے کھلم کھلا نہ صرف آزربائی جان کا ساتھ دیا بلکہ ترکی نے تین اشروں سے آرمینیا کے کنٹرول میں آزری علاقوں کا نکارنا کاراباک بھی ازاد کروایا یہ ترکی کی طاقت کا مو بولتا ثبوت ہے خشوگی کے قتل کے بعد طیب اردکان اور محمد بن سلمان کے انتہائی کشیدہ تعلقات ہیں ترکی سعودی عرب سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے ترکی نے خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی خبر کے بعد سعودی عرب سے کہا تھا کہ وہ ان کے لگائے گئے ایک ایک پتھر کو واپس کر دے وہ پتھر ترکی نے سنبھال کر رکھے ہیں جو وقت آنے پر اسی طرح استعمال ہوں گے جس طرح خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوئے ہیں اور دو ہزار تئیس بلکل قریب ہے جس کا ترکی کے شہریوں سمیت خلافت عثمانیہ کے علم برداروں کو انتظار ہے معایدہ لوزین ختم ہونے کو ہے دنیا اور خصوصاً عربوں کے نقشوں میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملنے والی ہے خلافت عثمانیہ جس کی حکومت تین برے آزموں پر مشمل تھی وہ اپنے اسی کردار کو نبھانے کے لیے سو سال بعد بلکل ویسے ہی تیار ہو چکا ہے جیسے ارتگل غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ کر کیا تھا خلافت عثمانیہ کی گونج سعودی عرب کے حکمرانوں کو ابھی سے سنائی دینے لگی ہے مگر اس میں غلطیاں کسی اور کی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے نام نے ہاتھ ٹھیکے دار سعودی حکمرانوں کی ہیں اور دوسری جانب طیب اردگان آنے والے دنوں میں دنیا بھر سے امت مسلمہ کے نئے اور طاقتور ترین لیٹر بن کر سامنے آنے والے ہیں دوہزار تیس تک کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی امریکہ روس چین پاکستان ملیشیا ترکی ایران اور عرب ممالک ان کے کیا حالات ہوں گے ان سارے حالات کی تصاویر سے دھند چھٹنی شروع ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ سعودی حکمرانوں کے زوال اور خلافت عثمانیہ کی تصویر واضح ہونی شروع ہو گئی ہے دفاعی مبسرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کو فوری طور پر امریکی بلوک سے نکل آنا چاہیے اور اگر ایسا نہ کیا تو محمد بن سلمان نہ صرف اپنی بادشاہت سے کوسوں دور چلے جائیں گے بلکہ سعودی عرب کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ بھی پاکستان والی پالیسی اپناتے ہوئے ایسے دو سلاش کرے جو ذاتی مفادات نہیں بلکہ برابری کی سطح پر رہ کر آپ کے ساتھ چلتے ہیں جیسے اس وقت پاکستان انتہائی مستحکم طور پر کھڑا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کو اب یہ وہ پاکستان ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کو اب کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں بلکہ روس جیسا ملک بھی آج پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان بھی کرے اور چین روس والے بلاک میں شمولیت کا اعلان کر دے اس سے قبل امریکہ سعودی عرق کی تباہی کا سمان تیار کر لے مانا کہ محمد بن سلمان ہی اس وقت اسرائیل کے وجود میں سب سے بڑا کانٹا ہے بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا جائے لیکن محمد بن سلمان امریکہ کے آگے ڈٹ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا وجود پہلے نظر آتا ہے یا محمد بن سلمان اپنی پالسی تبدیل کرتے ہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی 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 موسیقی